موسیشن نیڈر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی ہے اس وقت وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا تہدل سے شکر گزار ہوں کہ آج وہ میرے پاس تشریف لائے چند دن پہلے حضرت نے میری طبیعت کے حوالے سے مجھے فون کیا تھا اور صحت کے لیے دعا کی تھی اور تیہ پایا تھا کہ جب حضرت لاہور تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی اور آج ہم بیٹے ہیں اور جو ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی پی ڈی ایم کے اتحاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ملک کے اندر جو اس وقت بدترین صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے کمر توڑ مہنگائی اس کے حوالے سے اور آئے دن بجلی گیس کے جو بم کی طرح بم گرائے جا رہے ہیں گرائے جا رہے ہیں بجلی کبل گیس کبل اور آٹے اور چینی کی جو قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں دینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی اور اس وقت ہسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے مریضوں کو اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو آج حضرت صاحب سے جو تو بادلہ خیال ہوا اس کا مرکزی جو نکتہ یہی تھا کہ پی ڈی ایم اور تمام پلیڈکل پارٹیز تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فلف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا گو کہ یہ منزل آسان نہیں اب یہ جان جوکوں کا کام ہے دن رات محنت کرنی ہوگی اجتماعی کاوشیں صلاحیتیں ازہان بروکار لانے ہوں گے تب جا کر ہم دوبارہ دوہزار اٹھارہ کی پہلی کی صورتحال پہ آئیں گے اس کے بعد پر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا تو یہ دن رات کا میں سمجھتا ہوں کہ دیواناوار کنری کی زورت ہوگی اس کی جو بنیادی سٹھیڑی ہے وہ فل فار اور شفاف الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حضرت اور میں بلکل ہم اس کے اوپر متفق ہیں اور یہی پی ڈیم کا مطالبہ ہے اور یہی عوام کا مطالبہ عوام کا حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم جیسے کہ محترم میاں شعبہ شریف صاحب نے فرمایا جب ان کو ایک چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا اور ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تو میں نے فون پر بھی ان کی خیریت دریافت کی تھی اور آج جب میں لاہور آیا تو میں نے ان کے خدمت میں حاضر ہونا ضروری سمجھا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مجھے باہر لے آئے باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے پی ڈی ایم اپنے اہداف اپنے نصب العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے اور انشاءاللہ سولہ اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا اور پھر اکتیس کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں چودہ اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کا اعلان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا عوام کی دلچسپی حضبی اختلاف کے ساتھ یک جہتی کے لیے بہت بڑھ چکی ہے اور اس وقت جو عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے اس سے ہر قیمت پر گلو خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے اس اعتبار سے فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ہر ادارے کے لوگ آج سبائی ہیڈکوارٹرز میں ابھی جو ادارتی قتل ہوا ہے ملازمین کی معیشت کا اور جس طرح ہر سبائی ادار الحکومت میں ملازمین جو برطرف کیے گئے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کی بحالی اور روزگار کیلئے تڑپ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر بھی چکے ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹرز ہیں اساتذہ ہیں اکلاہ ہیں زمیندار اور کسان مزدور ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حارت میں ہے اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کیلئے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے تو اس سارے صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے کس طرح اس کے اوپر اٹھانا ہے یہ بہت بڑی ایک سنجیدہ صورتحال ہے اور ابھی ہم پورے ملک کرو ہم ملک کی اداروں کرو رہے ہیں ملک کے عوام کرو رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں دو چار روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں تو جو یونٹی آفد کمانڈ ہیں ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا سارے قوم اس وقت شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں فل فور شفاف الیکشن کرائے جائیں پی ڈی ایم کا یہی مطالبہ ہے سنجیدہ اور متحرک ہے اس صورتحال میں انشاءاللہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے اور میری دعا ہوگی کہ بچی کشی ابھی تک جو طبیعت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے شباز صاحب آپ سے آپ نے کہا کہ آپ کو مولانا باہر شباز صاحب آپ کی ملاقات اس موقع پر ہو رہی ہے ایک طرف اسلام آباد کی مولانا نے تھوڑا سی بات بھی کر دی کہ وہاں پر تھوڑا سی حالات ٹنس ہیں اور یہاں پر آپ کو بات کریں آپ نے اپنی بات نہیں کہا کہ آپ کو مولانا باہر لے آئے کیا مستقبل میں کیا مستقبل میں مولانا اگر لونگ مارچ کے طرف جاتے ہیں کیونکہ لگ یہی راہ ہے کہ پی ڈی ایم تو جائے گی تو کیا آپ بحیثیت صدر پاکستان مسلمی نون ان کے ساتھ جائیں گے میں تو پہلے اعلان کر جگہا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت خلاف مارچ ہر سوت کرنا ہوگا اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا جس طرح ابھی بتایا حضرت نے کہ ایسا قومی ادارہ جو پاکستان اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے موڈی اس ادارے کے وقار کو پاکستان پچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ ایمنان خان نیازی جو دن رات یوٹن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس بہت شکریہ آپ کا شہباز شریف مولانا فضل احمان ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے تھے شہباز شریف اس وقت مولانا فضل احمان ایک بار پھر گفتگو کر رہے تھے اپنے دفاعی ادارے کے اندرونی صورتحال پر تو بات نہیں کر رہا لیکن جو خبریں آپ کی وساطت سے قوم کے پاس جا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو شخص کہ کہا جاتا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ کی علامت ہے وہ جو ہے اس نے کیا حشر کر دیا ہے ہمارے ادارے کا جہاں پر آج سب پریشان ہیں تشویش میں ہیں ہم کبھی کبھی سیاسی طور پر اختلاف رائے کر لیتے ہیں لیکن ہم اس ادارے کو ملکی دفاع کیلئے منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور دیکھنا مولانا فضل احمان اور شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں نے کہا کہ اس وقت لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں مولانا فضل احمان نے کہا کہ اس وقت فوری الیکشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پی ڈی ایم سنجیدہ اور متحرک ہے ان کی جانب سے سچیڈیول بھی پیش کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاع تنشیات فاروق حبیب ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں فاروق حبیب صاحب اس ملاقات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے کیا کہیے گا دوسرے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنا ہوگا فل فور الیکشن ہونے چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شباشیف کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلے پارٹی میں انتخابات کروائیں تاکہ یہ تو پتا جالے نا کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں یا مریم صفدر پارٹی کی صدر دوسرا جو بنیادی معاملہ ہے کہ ان کو فوری انتخابات کا جو فعب آ رہے ہیں انتخابات تو اپنے وقت کے اوپر ہوں گے انہوں نے سیاسی بے روزگاروں کی ملاقاتیں انہوں نے پہلے بھی احتجاج کیے ادم اعتماد کی دھمکیاں دیں استیفوں کی دھمکیاں دیں لاغ مارکز کیے سب کچھ بلیک میل کر کے انہوں نے دیکھ لیا لیکن عوام نے ان کو مسترد کی عوام کیوں نکلیں گے ان کا ایجنڈا تو اپنی چوری بچانا ہے ان کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ ہمارے کیسے سے کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ مل جائے اب شباش شریف کے اوپر ساتھ عرب انسیس کروڑ بے گی ٹی ڈیز کا جو ہے وہ کیلئے سے نیب کا رہنس دائر ہو شکا ہے اچھے سارب روے گی ہے با یہ تحقیقات اس کے خلاف کر رہا ہے اس کا یہ جواب دیتے نہیں ہیں وہاں یہ بیش ہونے کو تیار نہیں ہوتے یہاں جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے رہتے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ ہم ان کی باتوں کو جو ہے نا باوام سکیتہ لیتے ہیں لیکن فرو خبیب صاحب اگر جس طرح سے مولانا فضل الرحمن ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں اگر واقعی لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی تیاری ہے اس سے نمٹنے کے لیے دیکھیں کون سا لانگ مارچ جنہوں نے کرتا ہے ان کا تو فک مارچ ہو چکا ہوا ہے فہلی فضل الرحمن کو تو جو ہے ان کے حلقے سے لوگوں نے مترد کیا فضل الرحمن صاحب کا جو مقاصد ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کشمدید کمیٹی کا حصول ان کا حصول ہوتا ہے کہ ان کو وہ بے دینٹ باکس مل جائیں جو پرانی یاشیوں ان کے ملی ہوئی تھی یہ پہلی حکومت آئی ہے جیسا حکومت کے اندر فضل الرحمن صاحب کو پانچ سال جو ہے وہ بے روزگاری کے اندر گزارنے پڑھ رہے ہیں کوئی مشکل کام ہے ان کے لیے جسی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کی ٹام اکٹوئیاں جو ہیں وہ مارتے رہتے ہیں لیکن ان کی ملاقاتوں کے اندر ان کی میٹنگز میں کسی قسم کی کوئی سنیدگی نہیں ہے کسی قسم کا جو ہے وہ عوام کی فائدے کے لیے کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ان کا جتنا ایجنڈا ہے وہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے اور ان کو تو ذاتی سلامتی عزید ہے ان کو ملکی سلامتی سے بھی بعض اوقات جو ہے یہ مبرہ ہوگے ذاتی سلامتی گئنی اندر سے ٹھیک ہے فروخ حبیب صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نیوز شوڈیو سے فلحال اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے آر وائی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر